یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبز نہیں بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچیں پر محمد و آل محمد صلوات اللہ و محمد صلی اللہ و محمد باری ملادت با سعادت امام الزمانہ عجلاللہ فرجہ الشریف آپ سب کو بہت بہت مبارک ماشاءاللہ ایک چھوٹی سی سٹوری ایک بچی ہے وہ انتظار میں ہے اس کے بابا دو سال کے بعد آ رہے ہیں آپ کسی کے بابا باہر ہیں نہیں ہے سفر پر تو جاتے ہیں کبھی گئے جارتوں پر گئے یا کراچی چلے گئے یا لاہور چلے گئے دو دن بعد پانچ دن بعد اس کے بابا جو ہیں وہ باہر کام کرتے تھے دو سال کے بعد آ رہے تھے تو بچی بہت انتظار میں تھی بچی کا نام کیا ہے کوئی بھی نام رکھ لیں زہرہ آپ میں سے کوئی زہرہ ہے نہیں ہے پاتمہ ہے زہرہ ہے تو زہرہ بہت انتظار میں تھی اپنے بابا کے اور بار بار ماما سے کہہ رہی تھی ماما مجھے بہت انتظار ہے مجھے بابا سے بہت پیار ہے میں بہت زیادہ انتظار کر رہے ہوں ماما نے کیا کہا ٹھیک ہے آپ انتظار کر رہی ہیں پھر تھوڑی دن بعد بابا کب آئیں گے مجھے بابا کا بہت انتظار ہے ماما نے کہا لگتا تو نہیں ہے کہ آپ کو بابا کا انتظار ہے زہرہ کو غصہ آ گیا کہ میں اپنے بابا کو اتنا چاہتی ہوں اتنا میں انتظار کر رہی ہوں میں روزانہ ان کو یاد کرتی ہوں اور آپ نے کہہ دیا کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ مجھے بابا کا انتظار ہے کیوں لگا ماما کو کہ زہرہ کو بابا کا انتظار نہیں ہے کیوں کہ بار بار پوچھتی تھی کیوں کہ وہ بار بار پوچھتی تھی جس کو انتظار ہوتا ہے وہ بار بار پوچھتا ہے کیا وہ بار بار پوچھتا ہے نا جس کو انتظار ہوتا ہے وہ ہی بار بار پوچھتا ہے نا کہ کب آئیں گے بابا کب آئیں گے آپ سے اگر پرامیس کیا وہ جو آپ کی پسندیزی چیز ہے آپ کو دلائیں گے تو آپ بار بار پوچھتے ہیں نا ماما مجھے کب دلاری ہے ماما مجھے کب دلاری ہے بار بار پوچھنا تو انتظار کے علامت ہے یہ لیکن اس کی ماما نے کہا کہ مجھے لگتا تو نہیں ہے تمہیں بابا کا انتظار ہے زہرا نحر하지 ہو گئی میں اتنا بابا کو چاہتی ہوں یہ کہہ رہی ہیں میری ماما کہہ رہی ہے لگتا نہیں ہے کہ مجھے بابا کا انتظار ہے زہرا نے کہا کیوں آپ کو کیوں نہیں لگتا کہا نہ تم تیار ہوئی ہو نہ تم نے کپڑے چینج کیے ہیں نہ تم نہای ہو نہ کمرہ صاف کیا نہ گر صاف کیا نہ گر کا لان صاف کیا تو پھر کیسا انتظار ہے زہرہ نے سوچا ہاں بات تو صحیح ہے اگر مجھے بابا کا انتظار ہے تو پھر مجھے تیاری کرنی چاہیے وہ فوراں اٹھی نہایا دویا کپڑے اپنے اچھے پہنے صفائی کی گارڈن کو تیار کیا اور یہاں پھول کھلے میں کہیں اس گارڈن میں کھلے میں ابھی باہر نہیں آئی تھوڑی تھوڑی سی آ رہی ہے اور اس نے اپنے گارڈن سے پھول اٹھائے گلدستہ بنایا اور بالکل تیار ہو کے صاف سترا سارے گھر کو سجا کے آکے بیٹھ گئی اور ماما سے پوچھا ماما اب لگ رہا ہے میں انتظار میں ہوں ماما نے کیا کہا اب لگ رہا ہے کہ آپ انتظار میں ہیں اس کا مطلب کیا ہوا اگر ہم اپنے زمانے کے امام کے انتظار میں ہیں تو کیسے پہلے چلے گا ہم انتظار میں ہیں اگر ہم تیاری کریں گے مثلا آپ کے بابا اگر باہر گئے ہیں میں مثلا جب باہر جاتا ہوں جب میں واپس آتا ہوں تو میری بیٹی پورا گھر دیکھوڑے کرتی ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ انتظار میں تھی جب میں دوسرے کسی گھر میں جاتا ہوں تو وہ تو میرے لئے گھر ڈیکوریٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ انتظار میں ہیں نہیں ہوتا ہے جب میں کسی ہوتیل میں جاتا ہوں وہ بھی ڈیکوریٹ نہیں کرتے جب میں اپنے گھر واپس آتا ہوں تو میری بیٹی نے میرا گھر پورا سجایا وہ ہوتا ہے کیوں کیونکہ وہ انتظار میں ہوتی ہے انتظار میں ہونے کا مدلہ بھی ہے کہ اس نے تیاری کی ہوئی ہوتی ہے ہمیں کون سی تیاری کرنے ہیں امام زمانہ کے انتظار میں ابھی آپ تیار ہو کے آئے بند سبر کے آئے ہیں اچھے کپڑے پہن کے آئے ہیں امام کے زمانے میں ہم نے اپنے کردار کو اچھا کرنا ہے اپنی شخصیت کو اچھا کرنا ہے اگر ہم اپنی شخصیت کو اچھا کریں گے تو پھر ہم امام کے منتظرین میں سے ہیں سلوات پردے محمد و آل محمد پر